السلام علیکم انڈس پلس نیوز کے موضوع دوستو میں ہوں سید رضا نکوی آج کا ہمارا موضوع ہے سائفر مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت لیکن اس کا مطلب کیا ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے پیر کو سائفر کے مقدمے میں سابق وزیراعظم عمران خان اور طریقہ انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی اپیلیں مرضور کرتے ہوئے ان کی سزاؤں کو قلعدم قرار دیا ہے یہ ستائیس مارچ دوہزار بائس کو عمران خان کی جانب سے اسلامباد میں ایک دلسے کا دوران سائفر لہائے جانے سے شروع ہونے والی کہانی میں ایک اور اہم موڑ ہے عدالت کی جانب سے سنوار کے دن مقصر فیصلہ سنائے گیا جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا واضح ہے کہ خصوصی عدالت کے جا جب حسنا زل کرنے نے سال جنوری میں سائفر مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزاؤں سنائی تھی سنوار کے دن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹریس آمیر فروغ جسٹریس میں گولہ سن اورنگزے پر مشتمل دو رکنی ڈیویزن پینچ نے آج ان اپیلوں پر فیصلہ سنائے تو اس موقع پر عمران خان کی دونوں بہنوں کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ ان کی بیٹیاں اور پیٹی آئی کے متدد رینما بھی کمرہ عدالت پر موجود تھے وفاقی حکومت کے ترجمان برائے قانونی امور بریسٹر رکیل ملک کا کہنا ہے کہ اس بریعت کے فیصلے سے ایک راستہ کھل گیا ہے کہ کل کوئی بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خفیہ دستویزات کو پبلک کر سکتا ہے اگرچہ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے جانب سے قومی سلامتی کو ملوزے خاطر رکھا جاتا تو بہتر ہوتا مگر ان کے مطابق اس حکم کو چالنج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پریسیکوشن نے کرنا ہے اس فیصلے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا سابق وزیراعظم عمران خان کو عدد قدران نکاح کے مقدمے میں سات سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے جبکہ پنجاب پولیس نے نومبائی کے ایک مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ڈال رکھی ہے پولیس نے متوقع عدالت سے شاہ محمود قریشی کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا تھا تہم عدالت ملزم کو لاہور لے کر جانے کی پولیس کی استعدادہ مصرد کر دی تھی عدد کے دوران نکاح کا مقدمہ اڈیشنل سیشن جائج شاہ رخ ارجمند کی طرف سے کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے سے متعلق دائر درخواستوں پر اسلامباد ہائی کورڈ نے یہ مقدمہ اڈیشنل سیشن جائج محمود عزل مجوکہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے اور قانونی ماہرین کے مطابق مذکورہ جائج ایس اور ناؤ اس مقدمے کی سماعت کریں گے اسلامباد ہائی کورڈ نے تو شاہ خانہ کے مقدمے میں پیٹی آئی کے بانی عمران خان اور گشرا بی بی کی زبانتیں منظور کر رکھی ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کے جانے سے تو شاہ خانہ سے تعایف حاصل کرنے کے باوجود انہیں اپنے احساسوں میں ظاہر نہ کرنے پر درج کیے گئے مقدمے میں بھی اڈیشنل سیشن جج کی طرح سے دی گئی تین سال کی سزا کے فیصلے کو بھی اسلامباد ہائی کورڈ معتل کر چکی ہے اس فیصلے کے بعد عمران خان کو گزشتہ برس پانچ اگست کو لاہور سے گرفتہ کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا سابق وزیراعظم عمران خان کے بکلا کے مطابق ان کے خلاف اٹسو اسی سے زیاد مقدمہ درج ہے تاہم اسلامباد میں درج ہونے والے دس مقدمات میں متعلقہ عدالتیں سابق وزیراعظم کو بری کر چکی ہیں جبکہ توڑ پھوڑ کے ایک مقدمے میں اسلامباد کی ارسداد دہشگردی کی عدارت نے عمران خان کو اٹھائیس جون کو ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورڈ کی جانب سے اپیلوں کو مرضور کرنے کے باوجود عمران خان اور شامن مکلشی جیل سے رہان نہیں ہو سکیں گے سابق وزیراعظم عمران خان کو عدد اطلاق کی جانب سے پیش کردار طریقی عدم اعتماد کے ذریعے دس اپریل دو ہزار بائیٹ کو وزارت عظمہ کے منصف سے ہٹایا گیا تھا اس سے تقریباً دو ہفتے قبل ستائیس مارک کو عمران خان نے اسلامباد میں پاکستان طریقہ انصاف کے جلسے غدران حامیوں کے سامنے قاضل لڑھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ سائفر ہے جس میں درج ہے کہ انہیں اقتدار سے نکالنے کے لیے کس طرح امریکہ میں سازش کی گئے جب سے کے بعد عمران خان نے ایک اور تقریب میں دعویٰ کیا کہ اس وقت کے امریکی اسسٹنٹ سیکٹری ڈونلڈ ڈون نے امریکہ میں دائنات پاکستان سفیر اسد مجید خان سے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تاریخیت میں اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے عمران خان کے اسرار تھا کہ ڈونلڈ ڈون اس امریکی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد ان کی حکومت کو اٹھانا تھا تاہم امریکی دفتر خارجہ نے ان تمام الزامات کی تردیب کی تھی عمران خان ماضی میں متعدد مرتبہ سابق آرمیچیر جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کو اس سازش کا مرکزی کردار قرار دے چکے ہیں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی اداری نے عمران خان اور شام مطلعشی کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایک کے سیکشن پانچ اور نو کے تحت ایک مقدمہ دل کیا جس کے بعد اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت تحقیقات کا حکم سابق مزیراعظم شباز شریف کے اطاعتی حکومت نے انیس جولائی دوہزار تیس کو دیا تھا اور انتیس اگرس دوہزار تیس کو سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی اس کیس میں عمران خان پر بنیادی الزام یہ تھا کہ انہوں نے سیاسی فائدے کے لیے ایک حساس سفارتی دستویزات کا استعمال کیا اس وقت کی حکومت کا کہنا تھا کہ سائفر کو سیکرٹ ایک کے تحت پابلک نہیں کیا جا سکتا ہے مگر عمران خان نے سائفر کو منٹس اور تیزیہ میں تبدیل کیا اور قصد کھلوار کیا بعد ازاں ایک انٹرویو کا دوران عمران خان اطراب کیا تھا کہ ان کو بھیجی گئی سائفر کی کپی غائب ہو چکی ہے سابق وزیر آدم عمران خان ان کے قانونی ٹیم کا اس حوالے سے موقف ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذیمہ داری ان کے آفیس کے عملے کی تھی نہ کہ خود عمران خان کی خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہمہ مسکلشی پر سائفر کیس میں فرد جرم تیرہ دسمبر دوہزار تئیس کو عید کی تھی جس کے بعد سے اس کیس پر سماد لگ بھگ روزانہ کے بنیاد پر جاری تھی اس مقدمہ میں اس تغاثہ کی جانتے مجموعی طور پر ست پچیس گواہان کو عدالت کے روز روز پیش کیا گیا جن میں عمران خان کے سابق پنسپل سیٹری آدم خان اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اصد مجید بھی شامل تھے کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے بریت سائفر کورٹ کی زبان میں لکھا جاتا ہے سائفر کو کورٹ زبان میں لکھنا اور ان کورٹ کو ڈیگوٹ کرنا یہ کسی عام انسان نہیں بلکہ مطلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خرجہ میں گریڈ سیسٹین کے سو سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے یہ سائفر اسسٹنٹ پاکستان کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی تائنات ہوتی ہیں اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اصد مجید کے دفتر وشنٹن کا رکھ کرتے ہیں ان کی امریکی سفارتکار ڈوناللو سے وشنٹن میں کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں امریکی اعتدار نے پاکستان سے متعلق احمامور پر اپنی رہے کا اظہار کیا اسد مجید نے یہ سمجھا کہ یہ گفتگو انتائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے متعلق دفتر خرجہ کو اگاہ کرنا ضروری ہے امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفرت خانے میں تائنال سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مقصود ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکٹری کے نام ارسال کر دیا یہ مقصود ذریعہ کوئی مشین فیقس ٹیلیگرام سوتی پیغامات یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور اس کا دارمدار کسی بھی ملک کے ذریعے استعمال اس ٹیکنالوجی بارہ ہوتا ہے جو اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا یہاں یہ سائفر جیسے ہی مصول ہوا دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد طلب کی اور پھر اسے ڈیکوڈ کر لیا گیا اس سائفر کو ڈیکوڈ کروانے کے بعد دفتر خارجہ کے عالی عددار اس نتیجے پر پہنچے کہ سائفر کو ہر صورت چار اہم شخصیات کو بھیجنا لازمی ہے یہ سائفر وزیراعظم صدر مملکت آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا گیا دفتر خارجہ کے عقام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپیاں اصلی تصور کی جاتی ہیں اور ایک مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے یہ کام اس وجہ سے بھی ایسر انداز میں ہو جاتا ہے کہ وزیراعظم کے دفتر میں بھی دفتر خارجہ کے اہم دو سے تین افسران تائنات ہوتے ہیں جو اس کمیونیکیشن کو یقینی بناتے ہیں دفتر خارجہ کو آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر مملکت کو بھیج گئی کاپیاں تو دفتر خارجہ کو مصول ہو گئیں مگر وزیراعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو مصول نہیں ہوا جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کا کورڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا ہے یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا یہی وجہ تھی کہ حکومتی حلقوں میں بھی کی اس حوالے سے تفتیش پائی گئی تھی فیال رہے کہ بیرون ملک مشنوں سے مصول ہونے والے سائفر دان طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک غیر گردشی اور دوسرے عمومی طور پر وہ ہوتے ہیں جنہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے غیر گردشی سائفر کو مقصود آڈریسز کے لیے نشان زدہ کیا جاتا ہے اور بھیجنے والا سفیر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کسے مصول ہونا چاہیے البتہ سیکرٹی خارجہ ادار کا سربراہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایسی ڈیپلومیٹک کیبل یا سائفر کس کس کو بھیجا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس موضوع کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازہ دیئے اللہ نگے بان